مولانا صحیف عباس نے اس معاملے پر رد مل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں عدلیہ پر یقین تھا اور ہمیں راحت ملی ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے احقامات پر اتر پدیش حکومت کے خدم واپس لینے پر یہ واضح ہو گیا ہے کہ احتجاجوں کے ساتھ زیادت ہی ہوئی ہے انہوں نے سوال کیا ہے کہ اب حکومت کی طرف سے کون معافی مانگے گا جبکہ تحیرہ حسن کا کہنا ہے کہ ایسے فیصلوں سے دستور کے تائیں لوگوں کا اعتماد بھال ہوتا ہے جس طریقے سے اتر پردیش کی گورنمنٹ نے ظلم کا مظاہرہ کیا تھا اور ناجائز طریقے سے یہاں کے ان لوگوں کے اوپر جو اپنی سمہیدھان کے تحت احتجاج کر رہے تھے اور معافضے کے نوٹیس بھیجے تھے سبریم کورٹ اس میں کئی دفعہ اس بات کو کہے چکا تھا اور ابھی پچھلے ہفتے سبریم کورٹ کا بہت سخت طریقے سے آڈر آیا تھا کہ آپ اس کو واپس لیں ورنہ میں اس کو جہوں رد کر دوں گا مجھے معلوم ہے کیا کرنا ہے میں سمجھتا ہوں آج جو اتر پردیش کی سرکار نے اس کو واپس لیا ہے چونکہ آج اٹھالہ تاریخ ہے آج لگا ہوا تھا وہ تو اس سے پہلے ہی انہوں نے اپنے خدموں کو پیچھے کے گھینچ لیا اب یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج انہوں نے جو اپنے خدموں کو واپس کھینچا ہے اس کا مطلب جو انہوں نے ابھی تک کیا وہ غلط تھا زیادتی تھی اس کے لیے کون معافی مانگے گا اس کے لیے کون ندامت کا ادھار کرے گا اس کے لیے کون شروندہ ہوگا یہ بات جنتا کے سامنے آگئی ہے کہ ایک پردیش کا مکیاں کس طریقے سے اپنے پردیش واسجیوں پہ اتیچار کر رہا تھا ہائیس کورٹ آف ڈے لینڈ سپریم کورٹ جو اچھ عدالت ہے اس کی ایک بینچ جس میں جسٹس چندرچون جی اور سوریکاند جی ہیں انہوں نے جو یہ ایک پوری طرح سے ایک سخت لہجے میں اتر پردیش سرکار سے کو کہا ہے کہ وہ جو انہوں نے سی اے اے میں نوٹسز ریکاوری کی نوٹسز جاری کی تھی اس کو ترنت واپس لے لیں فوراں واپس لے لیں ورنہ کورٹ اس کو کوش کر دے گا کیونکہ یہ لاکی اگینسٹ ہے کیونکہ ظاہر اس پہ بہت سے انوسنٹ لوگ بھی تھے بہت سے اتنے غریب لوگ بھی تھے جو وہاں پہ تھے بھی نہیں جن کے پاس ریکاوری کے لیے ایک پوٹی کوڑی نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کورٹ کا یہ ڈیسیجن عام جنتہ کی حتمے ہے اور یہ ہمارے لوگ تنتر کو مضبوط کرتا ہوا ہمارے انسٹیٹیوشن کا یہ ججمنٹ ہے موسیقی